موسیقی تو خیر ہم تیسری ویڈیو کے جانب چلتے ہیں کہ جب موسیق بن نمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ میں اسلام کی تبلیغ شروع کی اور مشرقین نے مکہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ کرنا شروع کر دیا تو مشرقین نے ظلم کی انتہا کر دی تو رسول خدا نے اپنے صحاب سے کہا کہ مدینہ ہجرت کر جاؤ مسلمان خفیہ طور پر ایک ایک دو دو کر کر مکہ سے نکلنا شروع ہو گئے کریش کو بھی اس ہجرت کی خبر مل گئی بعض مہاجرین کو انہوں نے پکڑ کر سزا دینا شروع کر دی اس زمانہ میں جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بحثت کے تیرہ سال گزر چکے تھے تو قریش نے ابو جہل کو ورگلانے پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنا دیا وہی نازل ہوئی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس منصوبے کی اگاہی دے دی گئی اور ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا رسول خدا نے اپنے بھائی ابن عم علی ابن عبی طالب علیہ السلام کو بلایا اور ان سے فرمایا اے علی میرے بستر پر سو جاؤ مشرقین کو اس کی خبر تک نہ ہو علی نے منظور کر لیا جب مشرقین رسول خدا کے گھر میں آئے تو بستر پر علی کو پایا اس شجاعت سے انگشت بدا رہ گئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ پہنچ گے مدینہ والوں نے بہت ہی خوبصورت اشار سے آپ کا استقبال کیا اور مدینہ کی چھوٹی بچیوں نے خوشی کے اشار پڑے جو اب بھی بہت مشہور ہے تلع البدلو علینا کے الفاظ کے ساتھ خیر اس دن یسرب کا نام مدینہ منورہ پڑ گیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں ایک نئے معاشرے کی بنیاد ڈالی سب سے پہلے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد کی بنیاد رکھی تاکہ وہ توحید اور وحد علیہ شریق علیہ خدا کی عبادت کا مرکز بن جائے اس کے بعد مہاجرین اور انصار کا ایک دوسرے کا بھائی بنایا گیا سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن گئے وہ سب ایک جسم کی مانت تھے اگر ایک عزو کو بھی تکلیف ہوتی تو پورے جسم کو تکلیف ہوتی خیر مکہ میں مشرقین نے مسلمان مہاجرین کے گھر کو برباد کرنا شروع کر دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کی گوش مالی کا ارادہ کر لیا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ شام سے قریش کا تجارتی کافلہ واپسی کو لوٹ رہا ہے اور قریب ہی پہنچ گیا ہے مدینہ کے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ اس کافلے کا مال چھین لو یہ خبر شام کے کافلے کے سردار ابو سفیان تک بھی پہنچ گئی قریش سے مدد مانگی گئی کافلے کا راستہ بدل دیا گیا مشرقین مسلمان سے مقابلہ کرنے کے لیے تو تیار ہی تھے انہوں نے نو سو پچاس جنگجوہ پر مشتمل ایک لشکر بنایا اور مدینہ کی جانب چل دیئے بدر کے کونوں کے پاس دونوں لشکروں کا مقابلہ ہوا مسلمانوں کی تعداد اس وقت صرف تین سو تیرہ تھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر کو تیار کیا مہاجرین کا پرچم مصب بن عمیر کے سپرد کیا گیا اور انصار کا علم سعد بن معاز کو دیا گیا لیکن وہ پرچم جسے اقاب کہا جاتا ہے وہ علی ابن ابی طالب کو ہی دیا گیا یہ لشکر کا مرکزی علم تھا خیر جب جنگ کے شولے بڑک اٹھے تو مسلمانوں نے سخت قتال کیا اللہ نے اپنے مومن بندوں کی مدد کی چنانچہ مسلمانوں نے دشمنان اسلام سے بہت سو کو قتل کروا دیا اور خدا نے ابو جہل کو بھی واصل جہنم کر دیا ابو جہل کو واصل جہنم معاز بن عمرو نے کیا اس طرح امیہ بن خلف جو کہ بلال حپشی کو تبت سہرہ پر لٹا کر سزا دیتا تھا وہ بھی مارا گیا بہت سے مشرقین کو مسلمانوں نے اسیری میں لے لیا ان میں قیدیوں میں نصر بن حارس بھی تھا جو کہ مکہ میں مسلمانوں کو بہت عذیت دیتا تھا نصر حارس نے موصب بن عمرو سے کہا اپنے دوست محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرو میرے ساتھ بھی عام قیدیوں جیسا سلوک کرے موصب نے کہا تم تو ان کے اصحاب کو ارضائیں دیتے تھے نصر نے موصب کو دل میں ہمیت اور جہلیت کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کی اور کہا اگر تم قریش کے ہاتھ آ جاتے تو میں تمہیں قتل سے بچا لیتا موصب نے کہا میں تم جیسا نہیں ہوں اسلام نے ایسے اہد و پیما توڑ دیئے ہیں خیر قریش مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے مستعد ہو گئے مارکہ بدر کو واقعہ ہوئے ایک سال ہو چکا تھا مشرقین ابو صفیان کی سر کردگی میں ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا جس میں تین ہزار جنگجوو شامل تھے مشرقین کا لشکر مدینہ کی طرف چلا جنگ بدر پر مسلمانوں کی کامیابی سے مدینہ کے یہودی تو بہت پریشان تھے ان کی کینہ توڑی تو اس قدر بڑھ گئی تھی کہ بنی نظیر کے قبیلے سے قاب بن اشرف کو مکہ بھیجا گیا تاکہ مشرقین کو انتقام لینے پر اکسائے ہاں خیر وہاں پر ابو صفیان نے اس سے کہا تم یہودی ہو اہل کتاب ہو دونوں دینوں میں سے کون سا دین افضل ہے بتاؤ ہمارا دین یا محمد کا دین تو یہودی نے اداوت کی بنا پر کہا اے ابو صفیان تمہارا دین افضل ہے اس طرح یہودی مشرقین کو ورغلانے میں کامیاب ہو گئے لہٰذا ان کا لشکر مدینہ کی قصد میں چلا گیا مسجد نبوی میں مشوروں کے بعد مسلمانوں نے یہ تیع کیا کہ مدینہ سے بہت احد پہار کے علاقہ میں جنگ کی مقابلہ کیا جائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لشکر کو تیار کیا اس میں سات سو سپاہی شامل تھے پرچم دلیری صحابی مصد بن عمیر کو دیا گیا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچاس ماہر تیر اندازوں کو این انین پہاڑ کی چوٹی پر ثابت قدم رہنے کا حکم دیا اور اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ارشاد فرمایا ان تیر اندازوں کا کام اسلامی لشکر کی پشت پناہی کرنا تھا کہ مشرقین کی فوج پیچھے سے آ کر حملہ نہ کرے لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تاقید فرمائی کہ جنگ کی صورتحال کچھ بھی ہو تم اپنی جگہ نہیں چھوڑو گے تم میں پشتوں کی جانب سے بچنا ہے اگرچہ ہمیں مالگ نیمت جمع کرتے ہوئے بھی دیکھو یا قتل ہوتے ہوئے بھی تم دیکھو تو اپنی جگہ نہ چھوڑنا جنگ چھڑ گئی مسلمانوں کو بڑی کامیابیں ملے مشرقین کے قدم اکھڑنے لگے پہاڑ کی چوٹی پر مقرر تیر اندازوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیعت کو فراموش کر دیا انہوں نے اپنے بھائیوں کو مالگ نیمت جمع کرتے ہوئے دیکھا تو اپنی جگہ سے ہٹ کے تیر اندازوں کے سپہ سلان نے چلا کر رسول خدا کی وسیعت بھی یاد دلائی لیکن تیر اندازوں نے کہا مشرقین شکست کھا چکے ہیں اب یہاں قاہم رہنے کا کوئی ارادہ نہیں خیر اسی حساز و ناساز کی حالت میں خالد بن ولید جو اس وقت مشرقین کا سردار تھا اس نے لشکر کے اسلامی لشکر پر اچانک پیچھے سے حملہ کر دیا پہاڑ کی چوٹی پر بھکی رہ جانے والے تیر اندازوں اور حملہ آوروں کا مقابلہ نہ کر سکے چونہچہ ان میں بعض تو شہید ہو گئے مسلمانوں کو جب گھیڑ لیا تو ان کے اخصان خطا ہو گئے خیر اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہائی کا شکار ہو گئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صرف مخلص صحابہ ہی رہ گئے جن میں پیش پیش حضرت علی بن ابی طالب حمزہ بن عبد المطلب اور مصب بن عمیر تھے مسلمانوں کا پرچہ مصب بن عمیر کے حاکم میں تھا اور ان گنے چنے لوگوں میں سے تھے جو میدان کا راز میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفاع کرتے وقت صادم ثابت قدم تھے علمدار پر مشرقین نے اپنے حملے تیز کر دئیے کیونکہ علم کا گر جانا ہی شکست کے مترادف ہے لہٰذا مصب بن عمیر نے بہت دیدہ دلیری سے جنگ کی لیکن مقامت کے بعد زمین پر گر پڑے اور جامع شہادت نوش فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب کو حکم دیا کہ پرچم بلند کرو جنگ جاری رکھو اور حمزہ نے بھی شہادت پائی اس کے بعد چند لئے مسلمان ہی مدان جنگ میں ثابت قدم رہ گئے جو جنگ جاری رکھے ہوئے تھے ان میں سے ابودہ جانا انصاری اور سحل بن ہنیف بھی تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی بھی ہو گئے مشرقین اپنے شدید حملوں کا نشانہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی بنا رہے تھے لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر دفعہ علی ابن ابی طالب کو مخاطب کر کے فرماتے مجھے ان سے بچاؤ علی اپنے زخموں کی پرواہ کیے بغیر اپنی تلوار و ذل فکار سے قتل کرتے رہے جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس مساوات سے ملائکہ حیرت میں ہیں آسمان سے یہ نداہ سنی گئی لا صیف الا ذل فکار ولا فتح الا علی اپنے جنگی موقف پر ثابت قدم رہنے کے باوجود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نشینی کے بارے میں سوچا کہ سپاہیوں کو جمع کرے لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو پکارا میں اللہ کا رسول ہوں میرے پاس آؤ واپس لوٹ کر آنے والے اصحاب کو لے کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوہد کی اونچی جگہ پر بڑھنے لگے تاکہ دفاعی محمد آسان ہو جائے ابو صفیان نے پہاڑ کے نیچے کھڑے ہو کر کہا یہ بدر کے دن کا انتقام ہے پھر کہا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو صفیان چلایا ہمارے پاس عزیاء ہے تمہارے پاس عزیاء نہیں ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا کوئی مولا نہیں ہے جنگ ختم ہو گئی مسلمانوں نے ایسا سبق سیکھ لیا جس کو وہ کبھی نہیں بولیں گے اور وہ ہر حالت میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے اس مارکہ میں مسلمانوں کے تقریباً ستر آدمی شہید ہو گئے جبکہ مشرقین کے کشتوں کی تعداد تقریباً اٹھائیس تھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ لوٹ آئے رسول خدا کی واپسی سے مسلمانوں کو مصررت ہوئی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حمنا بن حجش کو تین شہیدوں کی تازیت دی پہلے ان کے ماموں کی تازیت دی اور اس نے کہا انہا للہ وعنہ علیہ راجعون خدا ان کی مغفرت کرے اور ان پر رحمت نازل فرمائے اور انہیں شہادت مبارک ہو اس کے بعد ان کے بھائی کی تازیت پیش کی گئی اس نے کہا انہا للہ وعنہ علیہ راجعون انہیں بھی شہادت مبارک ہو پھر ان کو ان کے شوہر مصر بن عمیر کی تازیت دی گئی یہ تھے ہماری جلیل القدر صحابی مصر بن عمیر جن کے مطلق ہم نے آپ کا فرمایا کہ وہ کس قدر نوجوان تھے اور کس طرح ان کو خوبصورت رہنے کا عطر لگانے کا تیار ہونے کا اور اپنے دوستوں کے ساتھ کو شروع خلو کرنے کا بہت ہی شوق تھا اور پھر کس طرح اسلام کی روشنائی سے منور ہو کر اور پھر کس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم سے یسرب میں اسلام کی دعوت تبلیغ کی اور پھر غزوہ بدر میں مہاجرین کے علم بردار رہے اور پھر اغد میں علم بردار رہے اور پھر جہاں میں شہادت نوش فرمائی خدا انہی نیک صحابہ کے صدقے ہمارے تمام قبیرہ و صغیرہ گناہوں کی مغفرت فرمائے اور ہمیں محمد و اہل بیت محمد اور ان کے مخلص اصحاب سے محبت کی دفیق عطا فرمائے اگر آپ کو ہمارے یہ تینوں پار جو حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں پہ اچھے لگے تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اللہ ما صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج